اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاہت درود بجی محمد وآلہم یہ آخر ہر سال رمضان کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے دیکھئے سب کو اس کے مطالق یقیناً علم ہے اکثر لوگ اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں دیکھئے علم ایک الگ چیز ہوتی اور تذکر ایک الگ چیز ہوتی ضروری نہیں ہے کہ مثلا ہر وہ چیز جو بتائی جائے وہ آپ کو پہلے سے علم میں آپ کے نہ ہو یاد دہانی بھی ضروری ہوتی یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے مردے کے لیے کیا یہ اس کو پہلے سے عقائد حق کا پوری زندگی میں اس کا اظہار نہیں کرتا رہا ہے لیکن اس کا تذکر کیا جاتا ہے تلقین میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بن تحصد سلام اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو پیغمبر نے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا لا جعفر ولا عقی نہ عقیل نہ جعفر بلکہ تمہارا بیٹا علی ابن ابی طالب وعنی وہ تذکر اور یاد دہانی کے طور پر کہ تمہارا امام کون ہے تو اس کی تذکر اور یاد دہانی پیغمبر نے کرائی یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ بن تحصد اس عقیدے کی حامل نہیں تھی ہم کو پتا نہیں تھا اور پیغمبر پہلی دفعہ بتا رہی تھی جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتی نہیں تو یہ تذکر ہوتا ہے یاد دہانی ہوتی ہے تو معلوم ہیں اگر چاہے کہ رمضان کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں لیکن پھر بھی یہ آپ دہانی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی اہم مہینہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی چیز ایسی رہ جائے کہ جس پر آپ عمل نہ کر سکیں لیکن سب سے بہترین طریقہ کیونکہ ہمارا عنوانی استقبال رمضان کے بہترین طریقے سب سے بہتر طریقے سے استقبال رمضان کا اس وقت ہوگا کہ جب آپ توبہ سے اس کا آغاز کریں توبہ گناہوں سے توبہ یقیناً انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں بعض اوقات کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بس اب تو پکا جہنمی ہو گیا گناہ مجھ سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں لیکن بہرحال توبہ ایک ایسی اس کو امید دلاتی ہے پروردگار کی طرف سے ایسا ایک حسن زن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک امید بن جاتی ہے کہ میں بخشا جا سکتا ہوں تو ہمیشہ سچی توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے سچی توبہ سے یعنی اگر آپ نے توبہ نہیں گئے پچھلے رمضان کی طرف سے اس دفعہ بھی رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور ہم توبہ اور استغفار کی طرف مائل نے ہوا پکا اور اسمم ارادہ نہیں کیا گناہوں کو چھوڑنے کا تو یقین کیجئے کہ پھر رمضان کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور ایسی ہی گزر جائے گا جیسے سابقہ سالوں میں گزر آئے ہمارے قاتل اللہ گزرے ہیں بڑے عرافہ میں ان کا شمار ہوتا تھا آیت اللہ شیخ محمد بہاری یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے تو اس کا میدہ صاف کیا جاتا ہے اسٹمک واش کیا جاتا ہے ورنہ ہلاکت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گناہ بھی زہر کی مانین ہے اور توبہ اس کا اسٹمک واش ہے یعنی اس میں جتنی تاخیر آپ کریں گی توبہ کرنے میں ہلاکت کا امکان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا جب ہی توبہ کو واجب فوری کہا جاتا ہے ادھر گناہ اور ادھر توبہ ہونی چاہیے اگلے سیکنڈ میں اسلام تو اس کا دخاظہ کرتا ہے اب جتنی تاخیر ہوگی توبہ میں جیسے زہر کھانے کے بعد علاج میں جتنی تاخیر ہو اتنا ہلاکت کا امکان بڑھتا ہے اس میں ہلاکت اخروی ہے اس میں فوری فوری توبہ کرنی ہوتی ہے اور یہاں پر توبہ نہ کیا جائے تو روح کی موت کا امکان ہوتا ہے ویسے موت نہیں ہے لیکن روحانی طور پر انسان مردہ ہوتا چلا جاتا ہے اچھا کوئی بار بار گناہ کرے اور پھر توبہ کرے گناہ کرے توبہ کرے کھیل ٹائپ کا بنا لے ایسے یہ جیسے کوئی زہر کھائے اور پھر زہر پھر اسٹمک واش کرانے جائے پھر زہر کھائے پھر اسٹمک واش کرانے ہسپدال جائے تو رقینا کچھ نہ کچھ مقدار اس کی زہر کے اندر رہ جائے گی اور پروپر علاج کے باوجود بھی اس کی موت واقع ہو سکتی تو یہی گناہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کو اس طرح کا کھیل بنایا کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں اس تخوار کی تذبیر پڑھ لی پھر گناہ کیے پھر توبہ کر لی اس طرح سے ہلکے پھل کے انداز سے تو وہ زہر اندر بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر روحانی حلاکت کی طرف چلا جائے گا توبہ کو انسان کھیلنا بنائے ایسی یہ جیسے تفاقہ کوئی چوتھی منزل سے کبھی نیچے چھلانگ لگائے اور نیچے کسی گاڑی وارڈی گدے ودے کے اوپر گر کے اس کی جان بچ جائے تو سوچے کہ ہر دفعہ میں بچ جاؤں اور بار بار ایسی چھلانگیں لگاتا رہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا اب کوئی اسی طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر بازار میں مثلا زہر کی دوہ موجود ہے میں ہمیں پتا ہے کہ میڈیکل سٹور میں زہر کی دوہ موجود ہے تو کتنا احمق ہوگا وہ شخص کہ وہ زہر کی دوہ کیوں کہ موجود ہے تو میں زہر پیتا رہا ہوں کیونکہ دیکھئے توفیقِ توبہ بھی اس سے سلب ہو جائے گی اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے توفیقِ توبہ بھی نہ ملے ہو سکتا ہے جب وہ مارکٹ پہ پتا کرنے جائے تو دوہ دستیاب نہ ہو زہر کی تو یہ سرہ سر ہماقت ہے تو سچی توبہ سے اس کا استقبال ہونا چاہیے رمضان کا سچی توبہ سے تب یہ رمضان آپ کو بھرپور فائدہ دے گا اور یہ رمضان آپ کو عذابِ آخرت سے نجات دلوائے گا اور باقاعدہ عذابِ آخرت سے نجات دلانے کا یہ اعلان کر کے جاتا ہے رمضان لیکن آپ جتنی بھی سچی اور پکی توبہ کر لیں ایک دشمن آپ کے گھر میں ایسا موجود ہے جو آپ کی اس توبہ کو کارگر ہونے نہیں دیتا آپ کے ارادے کو مصمم ہونے نہیں دیتا وہ ایک ٹی وی سکرین کی صورت میں آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہے یہ آپ کے تمام توبہ کے جتنے بھی آپ ارادے کرتے ہیں ان سب کو بادل کرتا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ لاکھ اس کے لئے دلائل دیں لاکھ آپ کہیں کیا کریں اس سے تو پیچھا چھوٹی نہیں سکتا ہے نہیں چھوٹ سکتا ہے جیسے کوئی کہہ کہ بھئی میں کیا کروں یہ تو سب پولیشن بھی بہت ہے سب کچھ ایسی کے اندر ہی مجھے رہنا ہے ہلاک ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا کیا کر سکتا ہوں تو چھیک ہے اگر ہلاکت اخربی کے متعلق اتنا ادمنان کسی کو ہے ہو جائے تو ہو جائے روحانیت برباد ہو تو ہوتی رہے تو ان تمام چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ابھی رمضان بھی آ رہا ہے اس کے اندر کتنی فسکو فوجور والے پروگرامز دن و رات گھر کے اندر اس طرح سے لگی رہیں گے پون پون سے رمضان کی شوز اس کے اندر آئیں گے اور اس میں آپ گریفتار ہوں گے تو یہ آپ کی توبہ کو بار بار توڑوائے گا اب آپ خود اپنے طور پر اس سے نمٹی ایک اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو خطرے کی نشان دہی کر دی کہ توبہ کا یہ سب سے بڑا دشمن تو آپ کی گھر میں موجود ہے اچھا اب ایک چیز اور بھی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں تو ہوئی جاتے ہیں دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ٹھیک میں بڑے بڑے عزدہوں سے نہیں کٹو آ رہا آیت اللہ دست غیب شیرازی مثال دیتے تھے تو آپ کو بڑے عزدوں سے نہیں کٹوانا آپ کو پسند تو کیا آپ کو ابھی پسند کرتے ہیں میں چھوٹے ساپوں سے کٹوالوں اپنے آپ کو تو گناہ کبیرہ اگر آپ خدا نہ خواستہ بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خدا کرے کہ گناہ کبیرہ سے انسان آپ نے آپ کو بچا لے تو گناہ سغیرہ کو انجام دینا اس اتمنان کے ساتھ کے چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ چھوٹے موٹے ساپوں سے کٹوانے میں اور دسوانے میں تو کوئی ایسا مزایقے کی بات نہیں آیت اللہ محمد تقیی عاملی بڑے بڑے ہمارے علماء دیکھیں کیسی کیسی گفتوب کر کے گئے ہیں باتیں کر کے گئے ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ پانچھے وجوہات ایسی ہیں کہ جس سے ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے آپ اس طور پر مطمئن نہ رہے تو چھوٹے موٹے گناہیں صغیرہ گناہیں ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جیسے گناہوں پر اسرار آپ ایک گناہ کو بار بار کیے چلے جارہے ہیں چھوٹے گناہ اگر اول تو چھوٹا اور بڑا گناہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا کیوں کہ پرپردگار کی تمام نافرمانیاں بڑی ہیں چھوٹی نافرمانیاں اور بڑی نافرمانیاں دیکھیں کہ کس ذات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کس کے حکام تو گناہوں پر اسرار کرنا مصر ہونا بار بار انجام دینا خود اس کو قبیرہ بنا دیتا ہے آپ جس کو صغیرہ سمجھ رہی ہیں وہ قبیرہ بن رہا ہے یہ قبیرہ بن جائے گا دوسرا گناہ کو چھوٹا سمجھنا استحقار و زم بل حقیر سمجھنا ہے یہ تو ہو ہی جاتا ہے یہ خود اس کو قبیرہ بنا دیتا ہے کہ گناہوں کو حقیر سمجھنا تیسری جیس فرماتے تھے کہ گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا عام طور پر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کوئی بھی اس قسم کا خراب پروگرام اس نے ٹی وی کے اوپر دیکھا رخص و موسیقی پروگرام دیکھے خوشی سی اس کو محسوس ہو رہی ہے کوئی اس نے گھر پر ایسی تقریب منعقیت کی مکس گیدرنگ والی گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے ورائیٹی پروگرام گھر کے اوپر رکھا مہندی اور تقریب کے اندر خوب فسک و فجور ہوا لوگوں کو بڑا حلہ گلہ مزا آیا گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے یہ خود اس کو قبیرہ بناتا ہے فرماتے اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے یہ بات کہ جو ہستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا تو یہ چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے گناہ کو ظاہر کرنا یہ خود قبیرہ بنا دیتا ہے گناہوں کو ظاہر کرنا کوئی ایک گناہ کیا اب اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں بہت سارے روایات کے اندر خود یہ تمام باتیں یہ چار جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں تو خود روایات کے اندر ہی آئیں لیکن اب اتنا وقت نہیں ان سب کو پڑا جائے لیکن بہرحال علماء نے ان روایات ہی سے محفوظ یہ اقوال ہیں پانچویں چیز کے جس سے چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں لوگوں کو گناہوں کی دعوت دینا ایسی تقریب آپ نے گھر میں رکھی میکس گیدرنگ ٹائپ کی اب لوگ چاہیں نہ چاہیں اس کے اندر آ کر گناہ کے اندر مبتلا ہو جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دینا یہ خود اگر اس طرح سے لوگوں کو بلائے جائے اس کے اندر تو خود بڑے کبیرہ گناہ کے اندر بدل جائے گا اور چھٹی چیز تقریب عاملی فرماتے تھے گناہ کے سلسلے میں توازے اور انکساری اختیار کرنا جس طرح انسان نیکیوں اور اچھائیوں کا کبھی تذکر آ ہوتا ہے تو وہ توازے انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے لوگ گناہوں کے اوپر توازے انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی فلم اس دفعہ کتنی کامیاب رہے چیز یہ اللہ کا شکر ہے بس میں تو اتنے اچھا کام نہیں کر سکتی اتنا پرانے ادھاکار کر رہے ہیں آپ کی بھی کوئر دیکھتی ہیں گناہوں کے سلسلے میں بڑے عجزوں انکساری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جبکہ نیکیوں کے لیے یہ چیزیں پہلے دیکھنے میں آتی تھیں تو یہ سب کے سب حرام جو چھوٹے جن کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں یہ سب قبیرہ گناہوں کے اندر تبدیل ہوئے چلے جا رہے ہیں تو انسان اگر روزہ رکھے اور افطار کے بعد پھر زہر کھا لے روحانی زہر اور اگلے دن پھر روزہ رکھے پھر اس کے بعد پھر زہر کھا لے تو وہی ابھی آپ نے سنا بار بار کے زہر کی کچھ مقداریں جو اندر رہ جائیں گے بلاخر اس کو پھر ہلاک کر دیں گے اور یا یہ کہ انسان بلکل ایمیون ہو جائے گا اس کو پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے گا اسے گناہ گناہ بھی نہیں لگے گا جیسے کہ آج کل عام طور پر ہو گیا تو اچھے گناہوں کے دیکھیں اثرات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایسا معمولی چیز ہے سمجھیں کہ بس ٹھیک گناہ کہیں لکھا گیا فرشتہ اور چیز نہیں آپ کے تمام زندگیوں کے پر اثر انداز ہو رہے ہیں بلکہ آیت اللہ مشکینی جن کی وہ حدیت الشیعہ جو کتاب بھی ہے ہردو میں آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے کہ گناہوں کے اثرات فقط انسان کے اوپر ہی نہیں ہوتے آپ سمجھیں کہ صرف انسان پر ہوتے ہیں بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں مثلا اولاد کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں ذرات اور فصلوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں سمندروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں کس طریقے سے جو سونامی آتے ہیں زمین کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں تو وہ فرماتے تھے ان تمام چیزوں کے اوپر قدرتی آفات میں سے اکثر کا سبب روایات کے اندر جو گناہوں کی کسرت بتائی گئی حتیٰ کہ فرماتے تھے گناہوں کے اتنے اثرات ہیں کہ فرشتوں تک کیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس جگہ سے اتنا اثر لیتے ہیں کہ ان جگہوں سے رخصت ہونے لگتے ہیں مثلا گھر کے اندر جہاں یہ فسق و فجور حرام اور اس طرح کی سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے ملائکہ فرارس پیار کرتے ہیں ان گھروں سے وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں شیعتین کو اٹریکٹ کرتے ہیں گناہ ملائکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور شیعتین ان کی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں اب سوچیں گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہنگامیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں غیبتیں فسق و فجور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے گھروں کے اندر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کے اثرات ہیں کہ فرشتوں نے وہاں سے کوچھ کر لیا ہے اور ان کی جگہ پر اس وقت شیعتین آ کر بیٹھ گئے ہیں تو وہ ہر وقت کے وسوسے ہر وقت کی دلوں کے اندر بدگمانیاں اور برائیں ہیں وہ سب پھر شیعتین پیدا کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ لہٰذا گناہوں کے مقابلے میں شجاعت کا اظہار کرنا چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری شجاعت ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر لگائی ہوئی ساری شجاعت دین کے لئے کوئی شجاعت نہیں ہے کہ دین کے لئے شجاعت سے کام لیں برائیوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام لیں وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے افراد بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں مثلا کبھی شادی بیعہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے دیندار افراد عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جا کسی کیاں شادی ہوئی وہ فوراں ڈب جاتے ہیں گناہگار حرام تقریبات منقض کرتے ہیں مکس گیدرنگ کرتے ہیں اور ہاوی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو چلنے نہیں دیرتے ہیں گناہگار گناہ کے لئے شجاعت اختیار کر رہا ہے اگر اس کو شجاعت ہی کہا جائے اور جو دیندار ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں ساری زندگی کی مثلا باپردہ عورت ہوتی ہے وہ شادی کی تقریب میں نامارموں کے ساتھ بے ہجاب ہو کر جانے لگتی ہے میک اپ کر کے جانے لگتی مکس گیدرنگ کے اندر جاتی ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بغیر لڑے جھگڑے بھی بدمزگی کیے بغیر بھی معاملات تہہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم اس پوری تقریب کو بلکل آخری دن کے اندر بدمزگی کے لیاس سے دیندار افراد بھی تہہ کرتے ہیں وہ اسے دین ہی کچھ گڑھ بڑھ کرنی پہ یہ اپنی زیانت کو استعمال کریں کہ پہلے سے کیسے ان معاملات کو تہہ کریں کہ حرام کاریاں نہ ہوں تو شجاعت دکھائیں بات کریں بلکہ دولن کا منتعلق مجھے معلوم چلا کہ اس نے بڑی شجاعت دکھائی شرائط رکھیں کہ کوئی نامہرم وہاں پر نہیں آئے گا مثلا میرا میک اپ ہوگا اور اس نے اپنی باتوں کو منوایا اور اس کے بعد بھی چند لوگوں نے اگر خلاف ورزی کوشش کی تو دولن اٹھی اور مو دھو کر اور چادر ودر پہن کر جو ہے بیٹھ رہی تو اگرچہ آپ کو بہت سی اس قسم کی باتیں لگتیں کہ نہیں بھئی کوئی بات نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دیندار افراد بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے دبتے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ گناہگار اس کے مقابلے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو کوئی بھی آج کل اتنی سہولیات اور آسانیاں جبکہ ہمارے پاس موجود ہیں دین پر عمل کرنے کے لئے لیکن تب کوئی بھی شجاعت دین کے لئے دکھانے کو تیار نہیں جبکہ صاحبان ایمان نے شدید ترین ادوار کے اندر بھی دین پر کیسا عمل کر کے دکھایا بیوایات میں ملتا نہیں کہ شمدہ کے ساتھ جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو ابن زیاد کا جو بھائی تھا سگا بھائی اس تک نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش تمام آل زیاد آج ہلاک ہو جاتے مگر فاطمہ کا لال شہید نہ ہوتا اسے معلوم تھا میرا بھائی ابن زیاد کتنا ظالم ہے لیکن ان ظالموں کے ایسے افراد ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کھولی ہو سو ابن زیاد کے خود بیوی نے آواز اٹھا یہ روایتوں کے اندر تذکرہ یزید کی بیوی نے اس کے اوپر اعتراضات کیا تھے اتنے مظالم اپنے شوہر کا اتنے ظلم دیکھنے کے باوجود خولی کی بیوی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور برائر برائر حمادانی ان کی اپنے بیوی نہیں برائر کے جو قاتل تھا برائر کا قاتل جب گھر کے اندر آیا ہے تو برائر کے قاتل کی جو بیوی تھی وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس نے اتنا شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا یزید کا بیٹے تھا اس نے کیا کہا تھا اس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ بنو مئیہ کی نسل سے ہونے کی میں ذلت کو برداشت کرتا تو ان سب افراد نے جانوں کے خطروں کے باوجود آواز اٹھائی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی معمولی اور چھوٹی اور آسانی سے چھوٹ جانے والے گناہوں کے سلسلے میں بھی ذرا سب ہی جورت کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کو چھوڑنے کے لیے ذرا سی اپنے اوپر سختی نہیں اٹھاتے ابھی کتنے مسلسل سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس بھی جاتے ہیں مدرسے کا جو پیج ہے اس کے اوپر بے تحاشیس قسم کے سوالات آتے ہیں والدین کیا آرہے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کیا آرہے ہیں کہ جناب گرمی بہت ہے ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا ہمیں مثلا آفس جانا ہے کسی کوئی یونیورسٹی جانا ہے کسی کوئی کالیج جانا ہے یعنی کہ کتنے عدوار کے اندر کیسے کیسے لوگوں نے مظالم اٹھا کر دین کے اوپر عمل کیا ہے جانے دین ہیں گھر بار لٹائے ہیں اور ہم اتنے معمولی سے صرف روزہ رکھنے وہ کہا جا رہا ہے ٹھنڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پنکھوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے سیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی ان سے روزہ رکھنا اور دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے دیکھیں گناہوں پر مصور ہونے کے ساتھ یہ رمضان فائدہ نہیں دے گا اس کے مقابلے میں جررت کا اظہار کرنا پڑے گا مسمم ارادہ کرنا پڑے گا پک کا ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آپ گناہ کوئی نہیں کروں گی جب تک یہ پک کا ارادہ نہیں ہے تو یقین جائنی کہ رمضان کوئی خاطر خواب کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ توبہ سچی توبہ نہ آیت اللہ جواد عاملی ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو بھی اپنے امام کے پر اعتقاد رکھتا ہے نیک آمال بھی کبھی کبھا چلیں اس سے ہو جاتے ہیں لیکن جس طریقہ سے امام کی اطاعت کرنی چاہیے مقام اطاعت کے اندر وہ فیل نظر آتا ہے اعتقاد ہے ٹھیک ہے ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے امام ہیں لیکن وہ اپنے عمل سے امام کے قلب کو غمگین کرتا کوئی مثلا عورت ہے وہ خود کو اپنے آپ کو کنیز زہرہ کہتی ہے لیکن بے ہجابی کے ذریعے حضرت زہرہ کے قلب ناظنی کو مجروع کرتی ہے ان کو زخمی کرتی ہے ان کے دل کو غمزدہ کرتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام افراد اعتقاد کے جو کہ بد آمالیوں کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے چاہے وہ ان کو پر اعتقاد ہی کنا رکھتے ہوں یہ تمام افراد زہرہ کے لخت جگر کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اعتاللہ جباد عاملی فرماتے ہیں اور ایسے افراد یہ بہت بڑے خطرے سے دو جار ہونے والے ہیں وہ خطرہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں یا مریں گے تو بعض گناہوں کے باعث یہ قبر میں امام زمانہ علیہ السلام کا نام تک بھول جائیں گے ان کی جدہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کا نام بھول جائیں گے اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب منگر و نقیر آ کر سوال پہلیں گے تو ایسے ہی بدعمل قسم کے افراد یہاں تک نوبت آئے گی کہ پیغمبر اسلام تک کا نام بھول جائیں گے بہت بڑے خطرے سے انسان دو جار ہوتا ہے اب اس رمضان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اگر ہم نے گناہوں کے اندر ویسے ہی رہے اور مسمم ارادہ نہیں کیا کہ بس آج کے بعد مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اور کبھی کبھار ہو جائیں تو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور صحابہ اور نسیان کے اندر ہو جائے لیکن پکہ اور مسمم ارادہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے حلکہ بھلکہ سا ارادہ ہو کہ ٹھیک ہے جب کبھی موقع آئے گا تو اتنا تو ہوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ کا پکہ ارادہ نہیں کیا ہے آپ نے چھوڑنے کا اور یہ رمضان اتنا فائدہ من ثابت نہیں ہوگا ورنہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ ان شخصیات کے نام تک انسان بھول جائے سوال منکر و نقیر ہو رہا اور ان شخصیات کے نام اس کو یاد نہ ہو پتہ ہی نہ ہو حق کا پکہ رہ جائے تو پھر قبر کے اندر کیا ہوگا تو دیکھئے یہی مسئلہ ہے کہ اس نفس نفس کو رمضان کے اندر مکمل طور پر قابو کرنا ہے دیکھئے خود ابلیس جو ہے نا یہ خود نفس امارہ کا شاگرد ہے بھئی اس ابلیس کو بھی تو کسی نے بہکایا کس نے بہکایا اس کے اپنے نفس امارہ نے اس کو بہکایا الگ سے اس کے لئے کوئی اور ابلیس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا یہی اس کا نفس تھا یعنی نفس جو ہے شیطان کا بھی استاد ہے بس اسی کو آپ کو رام کرنا ہے یہ رمضان کا مہینہ اسی نفس کو رام کرنے کے سلسلے ہیں آیت اللہ حق شناس جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا آپ فرماتے تھے کہ آپ صرف اور صرف ترک معصیت کا ارادہ کریں پکہ ارادہ کریں بس خدا آپ کو خود حرام کام سے بچا لیں خدای مدد آئے گی آپ کا کام فقط پکہ ارادہ کرنا ہے اور پکہ ارادہ آپ کو خود پتا ہے کہ پکہ ارادہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ مصمم ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو آپ کر رہی ہیں ایک کمیٹمنٹ ہوتا ہے پکہ ارادہ ہوتا ہے کوئی لڑکی میڈیکل کالیج میں پڑھ رہی ہوتی ہے پکہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جنا پورے کورس کو کمپلیٹ کروں گی مثلا دنیاوی چیزوں کے لئے انسان پکہ ارادہ نہیں کرتا اس طرح کا کوئی پکہ اور مصمم ارادہ کرے کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گی اور آگے کی چیزوں کو فیلحال دماغ سے نکال دے ورنہ ہوتا ہے نا کہ اندرونی طور پر ایک شکست کا سا احساس ہوتا ہے کہ پہلے بھی کتنی توبہ کی ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں نہیں ایک دفعہ پکہ ارادہ کیجئے آیت الحق شانس فرماتے تھے پکہ ارادہ کرنے کے بعد اللہ خود آپ کو جس وقت حرام کا موقع آئے گا ایک غیبی طاقت آپ کو اس حرام سے روک لے گی آپ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں پروردگارِ عالم پر بھروسہ کریں اس پر بھروسہ کر کر پکہ ارادہ کریں تو پھر آپ دیکھئے کہ کتنا اس سے فرق پڑے گا تو اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم رمضان میں شکل روزے دار جیسی بناتے ہیں باطن ہمارا روزے دار نہیں بن پاتا ہے جبکہ روزے انسان کو اگر حقیقتاً صحیح پیمان ہے اس پر روزہ رکھے تو انسان کا باطن خوبصورت بن جاتا ہے خواب اظاہر اس کا چہرہ روزے کے اندر اترا ہوا محسوس ہو خواب اس کے موں کی بو اچھی محسوس نہ ہو لیکن خدا کے نزدیک اس کی باطن کی خوبصورتی یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے آیات میں بھی ہے روایات میں بھی ہے کہ خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے عامال کو دیکھتا ہے تو اچھا یہ غلطی کیا ہو رہی تھی ان سب سے بھی ہو رہی تھی باطل بھی ہمیشہ اور ہم لوگ بھی ظاہر پرست اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں جیسے ابن زیاد تھا اجڑے ہوئے گھرانے کو بظاہر دیکھ کے کہہ رہا تھا اور مذاق اڑا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تو ثانی زہرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا ما رائے تو اللہ جمیلہ ہم نے تو سوائے پروردگار سے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں باطن کی طرف متوجہ کیا بظاہر وہ لوٹا پٹا گھرانا تھا جسی خاندان کے سارے مرد مارے جا چکے تھے مظالم کے ایک انتہا ہو چکی تھی اس وقت شہزادی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پروردگار سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ باطن کی طرف وہ توجہ کر رہی تھی ظاہر کی طرف نہیں ظاہر تو صرف ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے مظالم کے بعد اس خاندان کا ہم نے کیا ایک کس نتیجے تک ان کو پہنچا ہے بظاہر مظلومیت کا کتنا بڑا اس کے سامنے اظہار ہو رہا تھا لیکن کیا ہے انہوں نے باطن کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر آئے بظاہر بھی لوگ ہمارے یہاں بھی دیکھیں دنیاوی ترقیوں سے کتنا زیادہ متاثر نظر آتے ہیں بہار ملکوں کے اور مغربی ممالک کے کتنے تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں کتنی ایجادات وہاں پر ہو گئی ہیں مغربی ممالک کے کتنے بڑا سسٹم بنے ہوئے ہیں کوئی وہاں سے آ جائے تو پس وہاں کے قصیدہی دین و رات پڑتا رہتا ہے تو دیکھیں یہ خوشحالی جو وہاں پر ہے لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر رہے یا ایسی جگہوں پر جا کر رہے کہ جہاں اس کا دین تباہ ورباد ہو رہا ہے کہ جس کے متعلق حضرت امیر بھی فرماتے تھے جس کا دین لوٹ لیا گیا ہو اس نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کھو دیا تو کسی بھی جگہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی شخص بہت خوشحال ہے بظاہر بہت لگ رہا ہے کہ بہت اچھی جگہ کے اوپر رہتا ہے لیکن مثلا اگر اس کا دین تباہ حال ہوا وہا ہے دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس نے سب کچھ کھو دیا ظاہری طور پر وہ جو آپ سن دیئیں کہ حاجی کتنے زیادہ تھے کہ آ کر رابی نے کہا تھا کہ مولا کتنا زیادہ آواز آ رہی ہے اللہمہ لبیک کی تو امام نے فوراں ہی تو ظاہر نظر آ رہا تھا نا لوگوں کو ابو بصیر کو باطن دکھائے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اور اس کے بعد کہا ما اقل الحجیج با اکثر الزجیج حاجی کتنے کم ہیں اور شور مچانے والے کتنے زیادہ ہیں اور جب دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تھا تو کوئی کتا کھڑا ہوا تھا کوئی سور کھڑا ہوا تھا یہ باطنی نگاہ کے اندر باطن کو امام نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنے ظاہر کو صرف اچھا نہ کرے بلکہ باطن کو اچھا بنائے تو ظاہر ہم ہم یہ کرتے ہیں خواتین کرتے ہیں کہ صرف میک اپ کر لیا شکل اپنی اچھی بنا لیے اپنے اچھے کپڑے جو ہے وہ انہوں نے اچھے کر لیے دنیاوی طور پر رشتوں کے سلسلے میں بھی زیادہ تر مال و دولت وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے دنیاوی چند ڈگریوں کو اس کی دیکھا جاتا ہے اچھی جوپ کو مدہ نظر رکھا جاتا ہے لیکن جو باطن ہے دین ہے اس کا ایمان ہے اس کا تقوی ہے اس کی شرافت ہے اس کے دیانت ہے ظاہر بھی نہ افراد ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے رشتوں کے سلسلے میں بھی اور صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ فقط ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی ظاہری شکل و صورت بنائی جائے روزے سے انسان کو اپنا باطن خوبصورت کرنا ہوتا ہے حضرت امیر بن احج البلاغم اسی وجہ سے فرماتے ہیں اللہ مصاللہ اور اولیاء خدا کی تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ وہ باطن دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں وہ صرف ظاہری دنیا نہیں ابھی جب میں نے مثال دی کہ لوگ بہت سارے ایسے فسقو فجور والی جگہوں کے اوپر جہاں دین پر دین خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کے صرف ظاہری طور پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لیکن کیا ہے اولیاء خدا باطن دنیا کو دیکھتے ہیں اور عام لوگ ظاہر دنیا کو دیکھتے ہیں تو باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہیں اپنے بھی باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہیں کیونکہ دیکھیں جن افراد کی آپ نگاہوں میں کوئی مقام بنانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اپنی اچھی شکل و صورت بناتی ہیں یقین کیجئے کہ وہ آپ کو خاصدانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے نعمت کا زوال چاہتے ہیں آپ جن کو دکھا رہے ہیں اچھے کپڑے اور بار بار اچھے اچھے کپڑے ہر دفعہ ان کے لیے بنا کر اپنے آپ کتنی محنتیں کر رہی ہیں تک و دو کر رہی ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کرتا ہے انسان کیوں اس طرح کے زیور پہنتا ہے وہ سب خواتین جن کے سامنے آپ اس طرح تیار ہو کر جاتی ہیں وہ حاصدانہ نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی کوئی رشتدار بھی آپ کو حاصدانہ نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور خوش نہ ہو رہا ہو تو ایسے افراد کے لیے کہ جو صرف آپ کے ظاہر جن کے لیے آپ اچھا بنا رہی ہیں اتنا اور اتنی محنت کر رہی ہیں جو اسلام کو مطلوب بھی نہیں ہیں اور وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں ان حاصدوں کے لیے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں کتنی کم محنت سے آپ اپنے باطن کو ٹھیک کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر سکتی تو یہ اس کے لیے حلکان ہونا ظاہر کے لیے حلکان ہونا یہ انتہائی خیماقت ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے دنیا بھی ظاہری اعتبار سے اتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کہ اتنا ظاہر کو ٹھیک کریں لیکن ساری محنتوں کا ساری حمتوں کا محور و مرکز فقط ظاہر کو بہتر بنانا نہ بنا تو دیکھیں ظاہر اور باطن کی موافقت یہ بہت علماء اس بات کو بہت زور دیتی ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری عام زندگی میں بڑی منافقانہ ایک رویہ ہے ظاہر کچھ ہوتا ہے ہمارا باطن کچھ ہوتا ہے ذرا سا کسی سے ملتے ہیں ظاہر میں کسی اور طرح سے ملتے ہیں جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو ہمارا اس کے مطالب پیچھے رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے ظاہر اور باطن کے اندر ایک موافقت ہونی چاہیے جب یہ وجہ ہے کہ عمر المومنین اللہ السلام کے حدیث ہیں فرماتے ہیں انسان کے لئے کتنی بری بات ہے کہ اس کا باطن مریض ہو اور ظاہر خوبصورت ہو اسی کو تو دیکھیں آپ دیکھتی ہیں وہ جو ٹیپ آف دی آئیز برگ جس کو کہا جاتا ہے کہ اوپر ظاہر اگر آپ دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا ایک صرف ایک کونہ سا اوپر نکلا ہوا ہوتا اور کتنا بڑا پہاڑ اس کے جو ہے وہ نیچے ہوتا سامپ کا ظاہر دیکھیں بظاہر کتنے کلرفل قسم کے سامپ ہوتے ہیں بظاہر اگر اس کی خطرناکیت آپ کو ایک طرف کر دیں تو سامپوں کا رنگ خصوصیات دیکھنے بڑا خوبصورت ہے سامپ لیکن کیا ہے اس کا باطن کیسا ہے ایک زہریلہ ہے تو یہی تمام چیزیں کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جن کا اکثر اور بیشتر تذکر آتا ہے ظاہر اخلاقیات کی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ ہم اخلاقیات کے ماہر علماء کو کوٹ کرتے ہیں فقی مسائل کی گفتگو ہوتی ہے تو زیادہ مجتہدین کی پہ پتاوے اور ان کی باتیں آتی ہیں تو وہ فرماتے تھے کہ اس حد تک تعقید کرتے تھے ظاہر اور باطن کی موافقت کی کہتے تھے کہ کوئی درجہ انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو جائے یہ اپنے آپ کو واقعی اس رمضان کے اندر یہ کالیٹی پیدا کرنے ہی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ظاہر اور باطن ایک ہی ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے کچھ ہو رہے ہیں ظاہر کے اندر زیادہ تقوی اور پریزگاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں باطن میں جبکہ ایسے نہیں ہیں باطن میں اتنی خباست ہمارے بھری ہوئی ہے بظاہر بڑے انکساری کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن مثلا دل میں اس کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے تو باقاعدہ آیت اللہ علیہ آقا قاضی نے ایک وسیعت نامہ لکھا تھا اور وسیعت نامہ لکھنے کے بعد تین گواہ بنائے تھے اس وسیعت نامے کے گواہ بھی بنائے تھے ایک آقا حاشم حدد اور ایک آیت اللہ عباس حاطف قلچانی اور ایک آیت اللہ سید جمال الدین گل پائی گانی تین افراد تھے انہوں نے اپنا ایک وسیعت نامہ لکھا تھا اور ان تین افراد کو اس کا گواہ بنائے تھا اور اس میں یہ بات کہی تھی علی آقا قاضی نے کہ ظاہر اور باطن کی موافقہ اس کی بہت زیادہ تعقید کی تھی کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے اپنے آپ کو ایم بنائے ٹارگٹ بنائے ایک حدف مقرر کرے کہ میں کسی بھی طریقے سے ظاہر اور باطن میرا ایک ہو وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تقوی کا ظاہری مظاہرہ زادہ ہو اور اندر سے اس سے خالی ہے کسی سے ظاہری انکساری سے ملنے ہو لیکن اندر اس سے بخص پائے جاتا ہو دونوں کو ایک کر لی جائے سامنے بھی اس کی برائی نہیں کر رہا اور دل میں کینہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ ظاہر اور باطن میں آپ کی موافقت ہو رہی ہے تو اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہر نیک اور بد سے نیکی کرو سوائے اس کے کہ کسی خاص شخص سے اللہ نے نیکی کرنے سے روکا ہو یعنی وہ کہتے تھے ہر نیک سے نیک سے تو انسان نیکی کرتا ہے یہ بد افراد سے بھی ان کے ساتھ بھی نیکی ہے کہ ان کو برائی سے روکو ان کے حال کے اوپر نہ چھوڑو لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں یہی علماء کرام ابھی آپ دیکھیں گی کہ ابھی شروع ہونے والا ہے کہ ابھی رمضان کے چاند کے سلسلے کے اندر یہ مسئلہ شروع ہوگا پھر عید کے چاند کے مسئلے میں یہ مسئلہ شروع ہوگا اور وہ ہوگا انہی علماء کی توہین ہر گھر کے اندر ایسے افراد دیکھیں گے کہ کیسے کیسے مولوی مولا فلان ان تمام مجدہدین اور مراجعوں کی سنداز سے لوگ بس میں کہیں گے ویسے بظاہر ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء کی لیکن اس کے بعد جب موقع آتے تو انسان ان کا بظاہر اور باطن اس کی موافقت نہیں کرتا اور اندرونی خباست نکل کے باہر آ جاتی ہے اور ان علماء اور مراجع کو انسان برا بھلا کہنے لگتا گھروں میں آپ دیکھیں یہ بچھر سے یہی وجہ ہے یہ آیت اللہ سید ابو الحسن مولانا نام ان کا تھا ابو الحسن مولانا یہ فرماتے تھے دو افراد کی غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے اچھے رمضان اور غیر رمضان دونوں ہی کیلئے بات ہے رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں کہتے تھے ایک تو علماء کی غیبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے یہ بہت خطرناک ہے علماء کی غیبت اور سعداد کی غیبت اب تو پورے پورے گھرانے ظاہر ہے سعداد گھرانے اور ایک سید دوسر سید کی بھی خوب غیبتیں کر رہا ہوتا ہے وہ کہتے تھے کہ علماء اور سعداد خاص طور پر علماء کے لئے کہتے تھے جس کے مطالعہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ویسی جملہ ہے کہ لہوم العلماء مسمومت یعنی یہ حقیقتا یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں یہ زہر آلود گوشت ہے ایک تو عام گوشت ہے انسان مردہ بھائی کا بھی کھائے تو ہو سکتا ہے کہ اس لحاظ سے نہ ہو لیکن اس کے اندر زہر بھی ملا ہوا تو کتنی حلاکت کا یقینی خطرہ بڑھ جائے گی تو اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ علماء کی غیبت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پیغمبر ختم مرتبط فضلتا ہوں پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص بھی فقی کا اکرام کرے گا فقی کا جس کے ہمارے سب سے زیادہ ان کے مضمتیں بھی شروع ہونے والی ہیں وہ اس حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا کہ اس کا پروردگار اس سے راضی و خوشنود ہوگا یعنی اگر فقی کی صرف عزت اکرام اس نے کیا اور جو شخص بھی کسی فقی کی توہین کرے گا خدا اس حالت میں اس سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے ناراض ہوگا سوچی کہ خدا اگر کسی سے ناراض ہو اور وہی آذرہ ہو اور خدا سے ملاقات آخرت جس سے مراد ہے کہ عالم آخرت میں قیامت کے روز جس سے خدا ناراض ہو جائے اس کا جہنم میں جانے کے علاوہ کیا اس کے پاس راستہ بچتا ہے تو بہرحال سچی توبہ کے ساتھ اس رمضان کا استقبال ہونا چاہیے سب سے بہترین طریقہ ہوئے رمضان کے استقبال کا اور تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کا مکمل ارادہ کر لے صرف بانقی تو اس کے بعد آیت اللہ اخشاناس فرماتے تھے کہ پروردگار خود ہی اس کو گناہوں کی انجام دہی سے رکواہ دے گا ایک فرشتہ گوئے اکلیاز سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا کرے گا ایک دفعہ انسان پکا ارادہ تو کرے ہم یہ ہمارا ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ہی شکستہ بہت ہی ہلکے کھلکے ٹائپ کے ارادے ہوتے ہیں اس کی ارادہ بھی نہیں صرف ایک خواہش ہوتی جیسے مثال دی جاتی ہے کہ مثل کوئی شدید بیمار اگر ہے تو اس کی خواہش تو ہے کہ میں صدیاب ہو جاؤں لیکن وہ کوئی بھی دوہ نہ کرے نہ کوئی پرہیز کرے تو بہرحال اس کی خواہش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عملی اقدام نہیں کرے گا تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہش ہے کہ جنت میں جوار معصومین سے ملحق فرمانے کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں لیکن اس کے لئے کوئی عملی اقدام کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا بہت ہلکے پھلکے سے خیالات ہوتے ہیں جسے خواہشات کہا جا سکتا ہے لیکن ارادہ نہیں کہا جا سکتا دوسری چیز جس میں جس سے آپ رمضان کا استقبال کر سکتی ہیں اور وہ روایات میں بیدہ ہے کہ سب سے زیادہ خاموشی رمضان میں جس امام کی مشہور ہے وہ ہمارے چوتھے امام امام زینور عبدیم کہ سوائے دعاوں کے عذکار کے تلاوت قرآن کے اور عمر بالمعروف اور نحید المنکر کے امام کی زبان پر کوئی اور بات دنیا بھی آتی نہیں تھی اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف رکھتے تھے تو اس رمضان کے استقبال کا پورا مصمم بہدرین اگر آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے تو مصمم ارادہ کیجئے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں فضول گوئی کے اندر تمام حرام چیزیں بھی آتی ہیں اور فضول بیکار چیزیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی غیبت نہیں کی کوئی تعمت نہیں لگائی جھوٹ نہیں بولا آپ نے لیکن زبان کو فضول قسم کی باتوں کے اندر آپ دیکھیں خواتین کبھی آپ ریکارڈ کر کے دیکھ لی تھی جو عمومی گفتگو ہوتی ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو خود انداز ہوگو کہ انہوں نے کتنا یہ گھنٹا گفتگو ہم لوگوں نے بیٹھ گئے کی کتنا فضول وقت ضائع کیا ہے کوئی ایک کام کی بات اس میں نہیں کی بلکہ حرام سے بھی گفتگو پوری بھری کہیں کسی کا مذاب اڑا دیا ہے کہیں کسی کی غیبت کر دی کہیں کسی کی چغلی کر دی کسی کا راز پاش کر دیا کتنی ایسی چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی اور اب ہم اسے گزرے ہیں انہوں نے تو باقاعدہ اپنے مدرسے میں ایک جملہ لکھ کر لگایا تھا کہ میں فضول اور بہہودہ گفتگو کو لقمہ حرام سے کم تر نہیں سمجھتا فضول گفتگو ابھی کوئی بہت بڑے حرام والی گفتگو بھی مراد نہیں فضول اور بہہودہ قسم کی عام طرح پر جو گفتگو ہو رہی ہوتی کہیں بلکل لقمہ حرام کی طرح کی اثرات یہ رکھتی ہیں بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا تیکھر ایک تو آیدولہ بہجت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ کبھی پیش نہیں آئیں ان کے نام سے منصوب کر دی گئی ہیں خود ان کی اپنی زندگی آیدولہ بہجت کے لئے بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی تھیں جن سے ان کے گھر والے لائلم ہوتے تھے خود آیدولہ بہجت لائلم ہوتے تھے کہ ہم نے سنائے کہ آپ نے ایسا کہا اوہ کہنا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہم نے ایسا سنائے کہ وہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور فجر کے وقت اور وہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ وہ عورت جو امام زمانہ کو شہید کرے گی وہ پیدا ہو چکی ہے باقی علامہ کہتے ہیں انہیں خود جا کے آیت اللہ بہجت اتنی بات مشہور ہوئی کہ علامہ کو جا کے آیت اللہ بہجت سے پوچھنی پڑی آیت اللہ بہجت خود پریشان ہوگا کہ یہ تم کب بھی واقعہ پیشی نہیں آیا ایک میرے نام سے کیسے مشہور ہو تو پہلے اس میں اوہدنٹسٹی وغیرہ بھی دیکھی جائے گی لیکن میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب تھے جن کے مطالعے وہ بہت قریبی تھے آیت اللہ بہجت کے انہوں نے خود اپنے جو بہت سارے آیت اللہ بہجت کی نیجی زندگی کے مطالعے باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اس کے اندر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کے بہت عرفانیت کے بہت قرآن ہم درس وہ خود بڑے عارف تھے ان کے بہت عرصے بعد پچیس تیس سال بعد آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہونی تھی تو ہم انہیں پورا انتظام کر رکھا تھا کہ باقاعدہ جب یہ ظاہر ہے پورانے دوست ملیں گے تو کیسی کیسی باتیں دونوں آپس میں کریں گے ہم نے کیمرے بھی لگا دیئے وہاں پر آڈیو سسٹنگ بھی ریکارڈنگ کے لگا دیئے کہ دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ان کی باتیں کتنی زبردست ہوں گے ہم ریکارڈ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں دونوں آ کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور بیٹھے اور آدھا گھنٹہ گزر گیا دونوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کی ایک دوسرے سے آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے انہوں نے کہا آگا کوئی باتچیتی نہیں ہوئی آیت اللہ بہجت نے کہا کہ ساری باتیں ہو گئی اب کس اعتبار سے انہوں نے کس طرح سے یعنی اپنی زبان کو بھی ہلائے بغیر یہ تو میں نے ایسی مثال دی عام طور پر ہوتا ہے نہیں کہ ہمارے ہاتھ ابو والی مثال ہے کہ وہ جسی جگہ لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ خاتون خانہ بیوی شوہر کے پاس آکے گین لیں گے ہماری شادی کی سالگیرہ آ رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے کہ عظیم سانہے کی یاد میں دس منٹ کی خاموشی اختیار کرنے چاہیے تو یہاں تو اس قسم کی خاموشی کی ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں خاموشی سے مراد فضولیات اور بہودہ گفتوگو سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو عام باتوں کے اندر بھی اتنی بعض اوقات احتیاط ہم علامہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بس آپ اس میں بیٹھے ہوئے دلدر کے قصے کہانیاں انہوں نے کر رکھے ہیں جس طرح ہم آپ اس میں گفتوگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی زبان کو فضول باتوں بہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فضول گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو دوسری چیز اس میں خاص طور پر دیکھیں کہ زیادہ تر اپنی زبان کو استقبال کا بہترین استقبال شمار ہوگا رمضان کا کہ اس دوران اگر آپ اپنی زبان کو فضول باتوں سے بلکل ایک طرف کر لیں اور سوائے عذکار کے سوائے دعاوں کے سوائے ذکرِ الہی کے سوائے تلاوتِ قرآن کے چوتھے امام کی صیرت پوری عمل کرنی کوش کریں تو یہ بہترین استقبال رمضان کا آپ کا ہوگی تیسری چیز یہ ہے جو بھی آپ نے آیت اللہ بحجت کی بات سنی اس کے بعد ایک اور علماء کہتے ہیں مالِ حرام سے پرہیز مالِ حرام سے اس میں خاص طور پر انسانیں دیکھیں تو روا یہ فرماتے ہیں کہ زہر تو انسان کی جسم کو ہلاک کرتا لیکن مالِ حرام روح کو ہلاک کر دیتی مالِ حرام انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا یہ خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو توبہ نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے اور ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر پروٹ جاتی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ مختلف ذرائع سے حرام مال ہماری جسموں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے کبھی مثلا خونس نہ نکلا ہوا مال ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی دوسرے کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں کبھی ملازمت اور کاروبار کے اندر کچھ ایسے حرام ہوتے ہیں کہ ہمارے اس میں غزہ کے اندر اور مال کے اندر حرام چلا جاتا ہے کبھی ایسی سکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے بہت ساری اس طرح کے حقوق لوگوں کے ہیں میراس کی غلطیاں ہیں اسی مکان کے اندر رہ رہے ہیں کسی کو اس کا حق نہیں دیا ہوا میراس صحیح تقسیم نہیں کی ہوئی بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑے آرام سے کھٹ جاتے ہیں اور نیکیوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں تو جبکہ آیت اللہ سید حسن علی نخود کی اسفہانی یہ بھی امام خمینی کے عرفانیات کہ امام خمینی ان سے دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے یہ خود فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تمام کاموں کو صحیح کر سکتی ہیں دو چیزیں اور آپ کے ساری پریشانیاں بھی ٹھیک کر سکتی ہیں وہ فرماتے تھے ایک تو غزہ حلال ہیں یعنی حلال غزہ انسان اگر اس کا احتمام کر لے اور دوسرا نمازوں میں خشو خضو اور نمازوں کی اصلاح کر لے یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی نے صرف ان دو کاموں کو بھی کر لیا اس کے تمام دنیاوی اور اخرابی تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے اور انہی دو چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نمازیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے نہ خشو ہے نہ خضو ہے نہ کوئی اصلاح والی بات ہے ذرا سے آپ مستحبات لوگوں کو بتائیں تو کہتے ہیں نماز بہت لمبی ہونے لگتی ہے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ منٹوں اور سیکنڈز کے اندر نمازوں ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیتی سے واقف نہیں تو نہ نمازوں کی اپنی اصلاح کی ہے نہ اس میں کوئی خشو خضو اور توجہ سے کام لیا ہے اور نہ اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا یہ ہماری بہت ساری وجوہات ہیں مشکلات اور پریشانیوں وہ فرماتے ہیں یہ دو چیزوں اگر ٹھیک کر لیں آپ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے سارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے غزائے حلال اس کا اتنا وقت نہیں ہے ہر دفعہ اس کا ایک سرسری سی ذکر آتا ہے لیکن عمومی زندگی میں اس حرام اموال کی انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں پھر استقبال رمضان کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے بہترین استقبال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی واپسی کیجئے لوگوں کے حق واپس کریں انسان کتنی چیزیں اپنے پاس ایسی آپ نے اپنے علماریاں کھنگا لیں اپنے پاس دیکھیں کس کی کون سی چیز آپ نے لی ہوئی ہے اس کو واپس کریں کسی کی اموال آپ کے ذمہ ان کو واپس کریں قرضے لیے ہیں ان کو واپس کریں کسی کی اجازت کے بغیر چیز آپ کے پاس ہے ٹٹر لیں گی آپ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملیں گی یہی وجہ ہے کہ آقا نجابت آقا نجابت یہ خود آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے آیت اللہ نجابت ہیں تصویر کے اندر ان کے سارے یہ سب ایک جگہ کے اوپر جمع کیا گیا ہے ان کو تصویروں کے ذریعے ورنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں آیت اللہ حاطف عباس پوچانی محمد حسین طبع طبعی ہیں حاشی محدد ہیں آیت اللہ حق شناس ہیں آیت اللہ صلیت عبدالکریم کشمیری ہیں سارے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کے شاگرد نہیں کہ اندر ایک آیت اللہ نجابت بھی تھی یہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی آیت اللہ علی آقا قاضی جو بھی جاتا ہے نجح فی اشرف عراق زیارات کے لیے وادی السلام جاتا ہے عام طور پر لوگ ان کا بالکل مغبرہ داخل ہوتے ہی لیپٹ سائٹ کے اوپر پڑتا ہے تو لوگ لیکن عام طور پر ان کے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں تو آیت اللہ علی آقا قاضی ان کی بھی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے اب تو آپ لوگوں نے کتنا تذکرہ درس کے اندر سنایا ان کی کتنی بڑی عظمت ہے اور ایک عظمت خاص طور پر جو ہمارا شب قدر کا درس ہوگا تو ایک بہت ہی زبردست ان کی عظمت کی اس مقام کو انہوں نے حاصل کیسے کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس مقام اتنے بڑے مقام کو کیسے حاصل کیا تو آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس یہ آغین اجابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس خود ایک عالم دین آئی اور اور آ کر کہا کہ ایک شاگرد کا ایک حق مجھ پر رہ گیا اب وہ شاگرد بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اب میں کیا کروں آیت اللہ علی آقا قاضی نے کہا کہ کسی بھی صورت اس کو ڈھونڈو اس کا حق اس کو واپس کر دو اچھا آپ دیکھیں حقوق کی واپسی تو یہ رمضان ہو یا غیر رمضان یہ نہیں کہ آپ کہیں گے تو صرف رمضان کا استقبال کے لیے چیز بتائی جارہی نہیں عمومی زندگی میں بھی انہوں نے کہا جب تک کہ تم اس کا ڈھونڈ کر اس کا حق ادا نہیں کر دوگے معرفت کا کوئی باب تم پر نہیں کھلے گا یہ تمام اموال آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ لوگوں کے جتنے بھی اموال ہیں یہ اصلا ذات اہدیت کے اموال یہ پروردگار عالم کے اموال ہیں جو اس نے لوگوں کے تصرف میں دی ہیں اور اپنی رضایت کو لوگوں کے راضی ہونے میں قرار دے دیا ہے یعنی لوگوں سے جا کر اجازت لوگوں کے اموال کو استعمال کرنے کی جب تک تم انہیں ان کے اموال واپس نہیں کر دوگے ان کا حق واپس نہیں کر دوگے یا ان کو راضی نہیں کر لوگے تمہاری گردن فسی رہے گی آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس عالم سے بھی کہا کہ باب معرفت کوئی ایک باب معرفت بھی تم پر نہیں کھولے گا جب تک کہ تم لوگوں کے حقوق واپس نہیں کر دوگے تمہاری گردن ایسی فسی رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ رمضان ہو لوگوں کے جو حقوق ہیں ہم ہماری گردن کے اوپر ہوں تو کون سی معرفت ہم کو ملے گی کیا ہم رمضان سے حاصل کر سکیں گے تو استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ کہ جائیے تلاش کیجئے لوگوں کے اموال کی واپسی میں خمس کی ادائیگی بھی شامل ہے عام لوگوں کو چھوڑی ہیں یا تو حق زہرہ مثلا ہم ضبط کر کے بیٹھے ہوں ہیں بلفرض اور ان کے قرضے لوگ لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں دوسروں سے کوئی چیز لیے اور واپس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھول یہ اچھی بات ہے تو لوگوں کے حقوق کی واپسی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ ہر صورت میں استقبال رمضان کے ادبار سے بھی اور عام زندگی کے ادبار سے بھی ضرور ہونی چاہیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخصیت ہے تاریخ کے اندر اس کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے خالد بن ولید ان کا واقعہ مستدرک ہے بحار الانوار میں بھی ہے خود بحار میں بھی ہے اہل سنتی بھی کتابوں کے اندر بہت زیادہ یہ واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ قبیلے میں دعوت اسلام کے لیے سیف الاسلام کا جو لقب ان کو دیا گیا ہے ان کو بھیجا خالد بن ولید کو اچھا جب یہ وہاں گئے تو وہاں پر ان کو ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ان کی چچا کو قدل کیا تھا اچھا پورے عربوں میں تھا یعنی پورے پورے قبیلے کی ایک شخص کی دشمنی سے پورے قبیلے کی دشمنی سمجھی جاتی تھی یہ اس قبیلے میں گئے اور حکم دیا کہ سب مردوں کو باندیا جائے اور باندنے کے بعد ان کو فانسی دے دی جائے سارے قبیلے کے مردوں کو اور اس کے فانسی دینے کے بعد ان کا سارا سامان لوٹ لیا قبیلے کا پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی کہ خالد نے ایسا کیا پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم انی ابراو علیکہ ممہ یسناو خالد کہ پروردگار میں خالد کے اس عمل سے اظہار برات کرتا ہوں یعنی پیغمبر نے تو نہیں بھیجا تھا کہ جا کے سب کو قتل کرو اور سب کی اموال لوٹ لو یہ تو بد اخلاقی کی جنگ تھی اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے حضرت امیر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو ہر ممکن طریقے سے رازی کرو ایک ایک شخص کا امیر المومن گئے اور ایک ایک شخص کا خون بہادہ کیا حد تک کہ اگر کسی شخص کا اس دوران کوئی پیالہ بھی ٹوٹا تھا تو اس تک کا زیمان اور اس کی کمپنسیشن حضرت امیر نے ادا کی غمگین عورتوں اور بچوں کو اس حد تک نوازہ ان کی دیاد سے بڑھ کر ان کو رقوم دیں تاکہ ان کی دل کا ملال زائل ہو جائے اور سب کو راضی کیا اور پھر حضرت امیر واپس آئے پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومن کا شکریہ ادا کیا کہ اہلی خدا آپ سے راضی ہو اور خالد کی اس فیل سے لوگوں کو دین سے دور ہونے سے بچا لی دنود بھیجے محمد آئے ایک ایک پیالے کا زیمان ادا کیا ایک ایک کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ان سب کو جب تک مکمل طور پر راضی نہ کر لیا سب کے اس کے حقوق واپس نہیں کر دیئے امیر المومن واپس نہیں آئے تھا بھی جبکہ کسی اور کا فیل تھا لیکن کیونکہ پیغمبر کی طرف سے فرستادہ ہو کر گئے تھے نمائندے بن کر گئے تھے تو بہرحال اس حد تک پیغمبر نے اس کے باوجود بھی سب لوگوں کو راضی کی حضرت امیر کے ذریعے تو کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ موجود ہوں تو وہی انہوں کا جملہ علی آقا قاضی کا کہ ابواب معرفت کھل نہیں پائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی یہ جملہ بھی کہتے تھے اور بڑی اہم بات تھی وہ فرماتے تھے کہ اگر شب عید فطر آ جائے ایک مہینے بعد آ جائے گی اور کسی کا کوئی حق کوئی ظلم آپ کی گردن پر باقی نہ ہو یعنی آپ نے سب لوگوں کے حقوق اتار دیئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ لازمی طور پر بخشے گئے آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر شب عید فطر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات کتنے لوگ ہیں جو چھے چھے مہینے بعد تک فطرے لالا کے دیدے رہتے ہیں غریب کا حق تھا یا تو اس دن نماز عید پڑھنے سے پہلے یا بعد میں یا جو نماز عید نہیں پڑھا تو کم سے کم ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو فطرہ پہنچا دینا چاہیے تھا یہ تو میں صرف صرف فطرے کی مثال دی کیونکہ اس سے متعلق ہی ہے ورنہ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں وہ ساری واپس کیجی تو فرماتے تھے کہ اگر ایک حق بھی آپ نے کسی کے چھوڑا نہیں اور سب عدا کر دی تو آپ لازمی طور پر یقین جانے ہی کہ آپ بخشے گئے یہ اتنی اہم چیز ہے سو جیسے اس کا استغوال رمضان کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کی ابھی سے کلکولیشن کرنی ہے بس ایک آدھ روزی رہ گیا آپ کے پاس اس میں جا کر دیکھئے تو یہ بہترین رمضان پھر آپ کا شمار ہوگا اچھا اب دیکھئے ایک اور چیز کہ فقہ یہ سب اخلاقیات کی چیزیں اور فقہی مسائل بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یہ سیکھنا سب اشخاص کی ذمہ داری اور طالبات ہونے کے لحاظ سے آپ لوگ کی اور زیادہ ذمہ داری تو خاص طور پر اخلاقی فقہی مسائل تو پھر بھی آپ کو توضیل مسائل اور اس کے اندر مل جاتے ہیں لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے جس کتاب کو علامہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ مولا احمد نراقی ان کی کتاب ہے مہراج السعادہ اروج السعادہ کے نام سے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگرچہ تھوڑا ساتھ کے اردو ترجمہ میں اردو ذرا ڈیفیکلٹ ہے مشکل ہے لیکن بہرحال اتنی عالی کتاب ہے کہ واقعی آپ پڑھ کر کسی اور فیضہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں لیکن کتاب مل جاتی ہے تھوڑی سی کوشش کر کے پڑھی جا سکتی ہے مولا احمد نراقی کی اروج السعادہ کے نام سے لیکن طالب علموں کو قیدد ہے خاص طور پر اس کتاب کو اخلاقیات کے لحاظ سے ضرور پڑھنا چاہیے خود فرماتے تھے یہ جو ہمارے سر پر امامہ ہے علماء کہتے ہیں اگرچہ دیکھا جائے تو کپڑے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت اور کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا مگر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا امامے کا کپڑا کوئے اہود سے زیادہ سنگین اور بھاری ہے ہمارے لئے تو دیکھئے اس میں فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف علم اپنا بڑھاتے چلے مدر سے آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ باتیں کان میں پڑھ نہیں علم بڑھا ہے نہیں علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ورنہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے اگر عمل ہاں پہٹا دیں تو شیطان سے بڑھ کر کون علم ہوگا لیکن کیا ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے نافرمانی ہے خدا کے ساتھ اگر کتنا بھی علم حاصل ہو جائے وہ فائد مند نہیں یہی وجہ ہے کہ جو کتاب روح مجرد جو ان کے آیت اللہ آقا حشاشی میں حددات کے حالات پر لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بات آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے لکھی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی ایک چیز کی بہت زیادہ تاقید طالب علموں کے لحاظ سے بھی کرتے تھے اور ایک عام شخص کے لئے فرماتے تھے کہتے تھے کہ ایک روایت ہے جس کا نام ہے روایت انوانے بسری ایک روایت ہے اس کو آپ جا کر نکالیے دیکھئے پڑھئے فرماتے تھے کہ انوانے بسری کی روایت جو کہ امام سے مروی ہے کہتے تھے کہ اسے ہر شخص کو اپنی جیب میں اور پرس میں رکھنا چاہیے اور ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نکال کر اسے پڑھنا چاہیے کہتے تھے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کو کسی کتاب کتاب کے اندر نہ رکھیں بلکہ اس کو ایک ڈیڑھے صفحے کی حدیث ہے اس کو جو ہے اپنے پاس جیب کے اندر رکھنا چاہیے کہ نکال کے ایک ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ اس کو نکال کر ضرور پڑھیں انوانے بسری کی پور ایک روایت ہے کہ وہ امام مالک کے پاس بھی جاتے تھے اور امام کے پاس بھی آتے تھے تو امام بہرحال اس لحاظ سے ان سے خوش نہیں تھے اور ناراض تھے اور ملنے کے وقت دینے کے باوجود بھی امام نے وقت نہیں دیا یہاں تک کہ بہت کوشش کے بعد انوانے بسری نے جو ہے وہ وقت لیا اور اس کے بعد امام ان کے پاس اپنے گھر سے باہر نکلے بلکہ اپنے گھر میں اندر ہی بلایا اور اس کے بعد امام نے ان کو یہ ایک دستور العمل دیا ایک رحاظ سے انوانے بسری کو ایک دستور العمل دیا تو اس کو واقعاتاً کسی بھی شخص کو اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے تو اس کے مندجات کے آج بات کرنے کا وقت نہیں ہے ورنہ واقعاتاً پوری اگر آپ حدیث پڑھیں تو اتنا زبدست امام نے ان کو لائے عمل بتایا ہے اور اس کے بعد اپنی گفتوگو کا سلسلہ کاٹا اور کہا کہ مجھے عبادت سے حائل مت کرو مجھے عبادت خدا انجام دنی کہ امام اس کے پاس سے چلے گئے تو بہرحال ایک پوری حدیث ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کس طریقے سے امام نے کیا طریقے دستور العمل کے طور پر بتائیں کن چیزوں کو اختیار کرے کن باتوں کو خیال کرے تو اس روایت کو بھی خاص طور پر کہیں سے آپ نکالیے اتنا وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو اس کا فوٹو کوبی بھی کروا کر دیتی جاتی ہے ورنہ کتابوں کے اندر بحل مل جاتی ہے آپ دیکھئے گا اس کو اس کے علاوہ ایک اور چیزیں اسلاح نفس کے اعتبار سے وہ آیت اللہ علی شہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے یہ فرماتے تھے کہ سور حشر کی آخری آیت کی اوپر مداومت آخری آیت کی اوپر مداومت سور حشر کی نہیں آخری آیت نہیں یہ والی جو آیت ہے وَلِ تَنظُرُوا نَفْسٌ مَا قَدْدَمْتُ لِغَدٍ کہ انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آگے کے لیے کیا چیز بھیجی اس کا بار بار اس کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا رہے تو کہتے تھے اس آیت کو جتنی زیادہ دفعہ اس کی تقرار کرے گا اس کا نفس کی اتنی زیادہ اصلاح ہوتی چلی جائی دیکھیں رمضان ہم استقبال کر رہے ہیں اور اپنے نفس کی اصلاحی کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس دوران سیکھنی تو فرماتے تھے کہ اس آیت کا حد بار بار استہزار کرنا آپ اس کو زوانی طور پر یاد بھی کر لیں اور بار بار اس کو پڑھیں اس کا ترجمہ دماغ میں رکھیں کہ انسان کو یاد ہو کہ واقعی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں میں نے اپنے کیا آگے منتقل کیا ہے تو اس کو ہوگا کہ اچھا میں زیادہ زیادہ چیزیں عالم آخرت کے اپنے اس گھر کے اندر منتقل کروں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے اس عالم آخرت کو انسان یاد رکھیں تو کہتے تھے ایک تو یہ ہے اس کو بہت زیادہ اور علماء ایک اور چیز اصلاح نفس کے لیے بڑی مجرب خیال کرتے ہیں اس کو لیکن عام طور پر لوگ کیونکہ نماز فجر کو دیر سے اٹھتے ہیں اور وہ جو بہت مختصر سا ایک عمل ہے جس کو عزان فجر سے پہلے کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے تھے کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اصلاح نفس کے لیے کہ عزان فجر سے پہلے حضرت زہرہ پہ جو سلاوات بھیجے گا اس کا نفس بنتہائی پاکیزہ ہو جائے گا شخصیت بھی ایسی اب خواہ طالب علم ہو غیر طالب علم ہو کوئی مومن ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ جو طلب علم کی جس کے اندر خواہشت اس لحاظ سے سارے طالب علم ہیں تو بہرحال تہذیب نفس سب کے اوپر لازم ہیں دریقے کار پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت آیت اللہ حق شنانس ایک بات بہت اچھی فرماتے تھے فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے معایزہ سننے ہی چھوڑ دیا واض و نصیر سننے ہی چھوڑ دی اب آپ دیکھیں کتنے کم اخلاقیات کے درس خود کراچی شہر کے اندر کتنے کم ہوتے یعنی اور جو چھوٹے علاقے ہیں ان کو آپ اور سوچئے کہ مومنین و حق کے کتنے پریشان ہیں عام طور پر تو کتنی زیادہ ان جگہوں کے بار ضرورت ہے گھر گھر اور علاقوں کے اندر درسوں کو قائم کرنے کی اور علماء کو بلانے کی اور درس اخلاق ان سے کروانے کی وہ فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ کہ انسانوں نے معایزہ سننہ چھوڑ دیا ہے اور فرماتے تھے اگر انسان تیار ہو جائے واقعی طور پر معایزہ سننے کے لیے واض و نصیحت سننے کے لیے تو یہ درو دیوار اس کو معایزہ اور نصیحت کریں گے دیکھا جائے تو انسان اب بس ایک دفعہ سننے کو تیار تو ہو پھر وہ دیکھے گا کہ واقعیتاً درو دیوار جو ہے وہ نصیحت کرنے کو تیار ہیں نصیحتیں اور عبرتیں اتنی بکھرے ہوئی ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے وہی جو آیداللہ انساری شیرازی فرماتے تھے فرماتے تھے کہ طالب علم کا جو سرمایہ ہے نا وہ نا تو مال و دولت ہے نا ریاست ہے نا شہرت اور نا یہ تجمبلات ہیں کہ مثلا طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ جو ہیں وہ میک اپ میں اور زیورات میں اور کپڑے بنانے کی ہر وقت فکر میں رہیں یہ تجمبلات کہتے تھے طالب علم کیسے کوئی کام نہیں نا مال و دولت نا ریاست و شہرت نا تجمبلات فرماتے تھے کہ اس کی لیے کیا چیز ہیں علم تقوی اور اہل علم کی مجاسرت اہل علم کی مجالست تو اہل علم جو ہے آپ کتنے علماء جو ہے آپ کو ابھی بھی انشاءاللہ جو دوسرا درس ہوگا مولانا عامر رضا یاسوبی صاحب کہو گا وہ تشریف لیا ہے اور حمزان میں بھی انشاءاللہ آپ ان سے مستفید ہوں گے مسائل شریعت میں تو کیسٹوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تمام آپ جو ہیں اقلیاز سے ان کی گویا انسان ان کی محفیل میں بیٹھا ہوئے تو فرماتے تھے یہ تین چیزیں ہیں بس طالب علم کے لئے علم ہونا چاہیے اس کے پاس جو اس کو طلب کرے تقوی ہونا چاہیے اور اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا مثلا ان کے افکار کو اس طرح سے حاصل کرنا یہ تین چیزیں کہتے ہیں اس کو خدا سے قریب کریں گی وہ ساری معقوس ہیں یعنی وہ اس کو خدا سے دور کرتی ہیں جتنا زیادہ تجملات میں جتنا زیادہ شہرت پسندی میں جتنا زیادہ مال و دولت کی طرف طالب علم جائے گا یہ اتنا دور اس کو اللہ سے لے جائیں گی جو قابل جبران بھی نہیں وہ کمپنسیٹ بھی نہیں ہو سکتا طالب علم اگر اس چکر میں پڑ گیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اس کمی کو دور کر سکے جو اس طالب علم کے اندر آ جائے گی جو ان تجملات کے اندر پڑ گیا جو مال و دولت کے چکر میں پڑ گیا جو ریاست و شہرت کے چکر میں پڑ گیا اتنا دور اللہ سے اس کو لے جائیں گی تو اس لحی نفس رمضان کا ایک بہت بڑا استقبال کا ایک طریقہ ہے اس کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور دیکھئے تبلیغ عملی عمل کے ذریعے تبلیغ کرنا طالب علم یا کوئی بھی مومن جب تک اپنے عمل سے تبلیغ ہم لوگ ہمارے ساتھ مسئلہ کیسے زبان سے تبلیغ کرتے ہیں اس کا تقاضہ دیکھیں عمل سے تبلیغ کرنے کا رسول اللہ تک سے کیا گیا ہے لَا عُمَّا صَلِّحَا مُحَمَّدْ قَعْدِ مُحَمَّدْ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَدْا حَسَلَا کہ ان کی سیرت جب تک پیغمبر اسلام سیرت جب تک عمل کر کے نہیں دکھائیں گے لوگوں کیسے پتا چلے گا کیسے عمل کرنا تو پیغمبر نے ایک ایک چیز پر عمل کر کے دکھایا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فقط آپ جو ہیں کہ بس میں کسی جگہ جا کر تقریر کر دوں مجلس کے اندر اچھے اچھی باتیں پڑ دوں خالی صرف قولی صرف تبلیغ کر دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ پیغمبر اسلام تک سے صرف تقاضہ نہیں کیا گیا یہ والا بلکہ ان سے کہا کہ عمل کر کے دکھاؤ تو ہم کیسے اس سے بری الزمہ ہو جائیں گے کہ ہم عمل ہم پیچھے رہ جائیں اور صرف لوگوں کو قولی تبلیغ کرتے رہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے بھی تقاضہ کیا گیا روایتوں کے اندر جملے آئیں میں معصومین نے فرمائے کہ کونو دعا تن نا سے بغیر علسنت کو کونو دعا تن نا سے الاللہ بغیر علسنت کو کتنی اس طرح کے مختلف روایات جو ہیں وہ آئیں ہیں کہ لوگوں کو زبان کے ذریعے نہیں تبلیغ کرو اور لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف اور استقبال رمضان کے اعتبار سے جو بھی انتہائی اہم عمل ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کی اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگیں اور وہ ہے رمضان میں دعا سہر یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طبع طبعی انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سہری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا سہر پڑا کرتے تھے پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعا سہر اور اس کے بعد پھر سہری ویری کھانے کا احتمام ہوتا تھا اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بلکہ اپنے مطالعے فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا میری ایک حاجت تھی میں نے اسے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میری لئے دعا کریں کہ میری حاجت پوری ہو جائے تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا سہر فرماتے تھے کہ تم پانچویں امام کی دعا سہر کیوں نہیں پڑھتے ہو اچھا دعا سہر دو بڑی مشہور ہیں ایک تو دعا سہر ہمارے پانچویں امام کی ہے اور ایک ہمارے آٹھویں امام امام عجی رضا علیہ السلام اور آیت اللہ علیہ آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعا سہر میں تمام اللہ کا جلال تمام اس کا جمال اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہیں اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی ہور و غلوان سے متعلق نہیں اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیری ہیں تو بہشت آفرین شیری تر یعنی یہ بہت سے ہوتا ہے کہ بہت سے دعاوں کے اندر جب تک ریزق اور فلا فلا دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزا نہیں آتا اس کے اندر معرفت کے خزانے اس میں پروردگار کا جلال ہے جمال ہے رحمت ہے اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پر جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں تو کہا کہ اس کو خاص طور پر اصلاح نفس والوں کے لئے دعا سہر کو فراموش نہیں کرنا اور ممکن ہو تو دونوں دعا سہر آٹھویں امام کی اور پانچویں امام کی اس کو ضرور پڑے زیادہ لمبی بھی نہیں مختصر سی ہیں اچھا ایک چیز اور ہے کہ جو کہ آیت اللہ محمد حسین طبعہ بھائی جس پر رمضان کے اندر عمل کیا کرتے تھے اچھا اب ضروری نہیں ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کچھ کوشش کر کے عمل کر سکتے ہیں کچھ کے ساتھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ مکمل اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو جس حد تک بھی ہو سکے وہ یہ کیا کرتے تھے اور ہمیں اور بھی علماء اور رفاق کی زندگی کے اندر چیز ملتی ہے ماہ رمضان میں پوری رات جا کر گزارنا لیکن لوگوں کے ساتھ یہ میں نے کہا ہر شخص کے حالات الگ ہیں جاب پہ بھی جانا ہے پڑھنے بھی جانا ہے یا کوئی اور مصروفیات ہیں لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ مینج ہو سکتا ہے تو جو افراد اس کو مینج کر سکتے ہوں وہ کم از کم ماہ رمضان میں پوری رات اگر جاگ سکیں تو بے انتہا فائدہ اور خود آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعہ کہتے تھے فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا یعنی بالکل بچپن اور جوانی کے دور سے لے کر اب تک میں پوری زندگی میں رمضان کی کسی ایک رات بھی سویا ہوں مجھے یاد نہیں تو اب وہاں آپ پوری رات جا گئے یا نہ جا گئے دو کام اگر آپ کر لیں تو بہدرین رمضان کی جو ہے آپ کی راتیں گزریں گے اور استقبال حقیقتاً گویا آپ نے رمضان کا صحیح طور پر کیا وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک تو نماز شب کو فراموش نہ کریں اور نماز شب سے مراد گیارہ رکعت ہی پڑھیں گیارہ رکعت ایک تو مختصے تین ایک والی وہ بھی اپنی جگہ پہیں چلیں جب کبھی ایسا موقع جائے لیکن رمضان میں کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا ہے کہ آپ گیارہ رکعت کی نماز شب کو فراموش کریں اور دوسری ہے نماز جعفر تیار یہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور رمضان میں پڑھیں روز پڑھیں تو کیا ہی کہنا گویا ایک خزانہ اس کے پاس آ جائے گا علم و معرفت اور عمل کے اعتبار سے اور نامہ عمال جو اس کا بھاری ہوگا یہ دو چیزیں ایک تو نماز شب اور ایک نماز جعفر تیار اس کی راتوں ملتا ہے باقاعدہ علماء کہتے ہیں شیعاتین نے باقاعدہ ایک شیطان مقرر کیا ہے جو فقط اور فقط آپ کو نماز شب سے ہٹانے کے لئے مقرر آپ کو دماغ میں نماز شب کا آنے نہیں دے گا وسوسے ڈالے گا آپ کی کوشش کریں گے آپ پڑھیں آپ کو پڑھنے نہیں دے گا پڑھنا شروع بھی کریں گی وہ آپ کو کہے گا کہ ایک رکعتی پڑھو بس تین رکعتی پڑھو جائز تو ہے بہت سارے اس طرح کے وسوسے ڈالے گا اور آپ کو کہ شیعاتین نے پورا فل ٹائم ایک شیطان اس پر مقرر کیا ہوا کہ جو نماز شب نہ پڑھنے گی تو یہ علماء فرماتے ہیں نماز شب کے لئے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ شیطان اور یہ بہت طاقتور شیطان اور اس کا وسوسہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے کہ اکثر افراد اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں سوائے مخلص لوگوں کے یعنی جن کے اوپر اس کا اثر نہیں چلتا وہ ایک علاقی لیکن اس کے علاوہ یہ بہت سٹرانگ وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ نماز شب پڑھنے سے رہ جائیں یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ جو طالب علم بھی نماز شب کا پابند نہ ہو اور ہفتے میں کم سے غم ایک دفعہ نماز جعفر تیار نہ پڑھتا ہو میں اس کو ایک مکمل طالب علم تسلیم نہیں کرتا یہ بات یاد رکھ لیں کہ خاص طور پر اگر محسوس کرتا ہے کوئی شخص میں کہ دینی طالب علم ہوں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم نماز شب کا پابند نہیں ہے اور ہفتے میں کم سے کم ایک دن نماز جعفر تیار نہیں پڑھتا ہے تو وہ مکمل طالب علم نہیں ہے اس کے اندر کمیں آگئی کہ کبھی اس طور پر بڑے مقامات کو علم کے حاصل نہیں کر سکتا اگر ان دو چیزوں کے اوپر وہ کار بن نہیں تو یہ بھی ایک پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کوشش کرے کہ جتنا بھی انسان مستحبات کی پابندی کرے مکروحات سے بچنے کی پابندی کرے تو گویا یہ مستحبات پر عمل اور مکروحات سے بچنا واجب و حرام کی بات تو ایک طرف رہی ہم مستحبات اور مکروحات کی بات کریں اس کی پابندی تو گویا انسان ریڈ لائن کروس کرنے سے بچ جاتا ہے یعنی جو مستحبات کا پابند ہو بہت کم امکان ہوگا کہ اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور جو مکروحات سے بچنے کا احتمام کرتا ہو بہت مشکل ہے کہ کسی حرام کی طرف جائے اور جو صرف واجبات پر عمل کر رہا ہو اور بس بس واجب واجب ہو جائے واجب تو نہیں اس سے زیادہ تو نہیں حرام کی حد تک تو نہیں پہنچا بس وہ یہ چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ گویا بلکل کھائی کے کنارے کنارے چل رہے ہوتے ہیں ادھر پاؤں پسلا اور وہ ادھر نیچے گئے تو مستحبات اور مکروحات کی پابندی سے انسان اس ریڈ لائن سے بہت دور چلا جاتا ہے اور امکان نہیں ہوتا کہ یہ کسی حرام کے اندر مبتلا ہوگا تو اسی مستحبات کے عمل کے اعتبار سے تاقیبات نماز کی پابندی آپ کریں اس میں ہمارے پچھلے دنوں پورے گفتگ ہو چکی ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں گے زمن کے اندر اس کے جو چیزیں وہ بھی رمضان کے اندر ضرور پڑھیں علماء ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تاقیبات نماز کا پابند ہے اسے پھر سہر اور جادو سے نمٹنے کے لئے کسی اور دعا کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں یعنی اگر کوئی شخص تاقیبات نماز کو پابندی سے انجام دیتا ہو تو سہر اور جادو سے بچنے کے لئے الگ سے کسی عمل اور دعا کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود اس کو بچا کے لے جائے یہ بڑی اہم چیز ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال لوگ تاقیبات نماز کے پابند اتنے نظر نہیں آرہے کچھ بوڑے افراد ریٹائیڈ افراد وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل پابند نہیں ہیں اور گویا نمازوں انہوں نے ٹربو بوسٹ لگائے ہو ہوتا ہے مشکل سے ایک آت منٹ کے اندر نماز پڑھی اور یہ جا بوجہ ایک بالکل ہوا کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کو ختم کرتے ہیں اور تاقیباتیں نماز تو پڑھنے کا احتمامی نہیں اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو اول نماز کی پابندی اول وقت نماز کی پابندی اس کا بڑا احتمام کرنا ہے اگر نمازوں کو رمضان میں اس کی عادت آپ نے ڈال لی اول وقت نماز کی پابندی کی تو بہت ہی بہتر اور گویا آپ نے بلکل صحیح استقبال کیا کیونکہ علماء دیکھیں فرماتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا کوئی بھی اہم ترین کام کر رہے ہیں آپ صرف دس منٹ کے لیے نماز کا بیچ میں سے وقت نکالیں کوئی ایسے دنیا جو ہے وہ نقصان آپ کا نہیں ہو جائے گا کوئی بہت دنیا اوپر نقصان ہو گیا آپ کا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ آشورے کے روز کتنا زیادہ امام نے اول وقت نماز کا بھی احتمام کیا تھا علماء فرماتے کہ دیکھیں زیادہ تر شہادتیں زوال آفتاب کے بعد یعنی نماز زہر کا وقت آنے کے بعد ہوئیں زہر سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی زندہ تھی حضرت قاسم بھی زندہ تھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی زندہ تھی سیدہ شہدہ یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو ابھی سب لوگ جا کر جنگ کرو ابھی تو غروب ہونے بہت وقت ہے نماز کا وقت وسیح ہے بعد میں پڑھ لینا نماز نہیں اول وقت نماز کی اتنی پابندی تھی کہ گویا جب بھی کہا جاتا ہے کہ آشورہ جو ہے وہ تمام اسلامی احکامات کی تجلی کا دن بھی تھا نماز امر بالمعروف ہے نماز ایک پیغام رکھتی ہے گناہوں کے مقابلے میں لوگوں کو بجانے کے لیے اس کی ایک الگ سے ایک حیبت ہے نماز کی تو نماز زہر جو انجام دی گئی تھی جو نماز خوف کے طریقے کے اوپر تھی خاص طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس میں جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد فرادہ قیمیت کر کے پہ دوسری صف آ جاتی ہے پیچھے تو امام یہ بھی کر سکتے تھے کہ دیکھئے کہ اس نماز کو سب لوگ نماز پڑھنی بھی تھی تو اول وقت میں خیموں کے اندر جا کر پڑھ لیتے اچھا اگر جماعت بھی پڑھنی تھی تو خیموں کے اندر بھی جماعت ہو سکتی تھی لیکن کیا ہوتا دشمن متوجہ نہ ہوتا امام نے کھولا میدان کا احتمام کیا کتنے ہی تیر لگنے سے اصحاب جو ہیں امام کے شہید اور رخمی بھی ہوئے لیکن امام نے اول وقت نماز کا احتمام کیا امام نے نماز جماعت کا احتمام کیا اور شوقت اسلام کا سب لوگوں کے سامنے اظہار کیا عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ تقریبات میں جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں لوگ اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں سب لوگ دیکھیں گے ایک شرمندہ سے بھئی نماز پڑھنے میں کیا شرمندہ کی ہو رہی ہے آپ کو شوقت اسلام کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا یہ سب چیزیں امام خیموں کے اندر فرادہ بھی پڑھ سکتے تھے سب لوگ الگ الگ بھی پڑھ سکتے تھے لیکن جماعت کا احتمام کیا سب کے سامنے پڑھ کر لوگوں کو دکھایا اور شوقت اسلام کا ایک مظاہرہ کیا جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو قیمون السلات نماز کو قائم کرو ویقرون السلات نہیں کہ نماز کو پڑھو قائم کرنے کے معنی کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی اور یہ لوگوں کے لئے پیغام ہے ہمارے بہت سارے ماتمی بھائیوں کے لئے وہ پیغام یہی ہے اس کے اندر کہ جس طریقے سے امام نے آشورے کے روز اتنے سخت ترین دور میں اس کا احتمام کر کے دکھا ہے تو آپ کیسے ممکن ہے کہ اسی ازاداری کو بہانہ بنا کے اپنی نمازوں کو آپ قضا کریں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں تو یہ تھا اسکندر کے مستحبات کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے تعقیباتِ نماز آپ کو پڑھنی ہیں اسکار آپ کو اسکندر کرنے ہیں تلابتِ قرآن کرنی ہیں سب چیزیں شامل ہیں خاص طور پر ایک سورہ ہے جو کہ طالب علموں کو پڑھنے کی بڑی تعقید ہے لگ سے وہ ہے سورہ واقعہ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ مدر سے آتے وقت یا جاتے وقت کسی بھی وقت کم سے کم ایک دفعہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں چاہے رستے میں پڑھیں یا کسی بھی طریقہ سے سورہ واقعہ کو ایک تو فراموش نہ کریں بلکہ علماء تعقید کرتے ہیں کہ طالب علموں کو سورہ واقعہ حفظ ہونی چاہیے حفظ ہونی چاہیے مشکل سے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہو سکتی اگر آپ ذرا پابندی کریں دیکھیں ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ آشورہ کے عبادی پہلو کتنے زیادہ ہیں امام نے کر کے بتائی جو سب رمضان کے اندر آپ عبادت انجام دیتی ہیں خود عبادت یہ تمام آشورہ کے روز امام نے کر کے بتائیں کتنا ملتا ہے کہ نمازیں وہاں پر ہو رہی تھیں دعائیں وہاں پر ہو رہی تھیں مناجاتیں وہاں پر ہو رہی تھیں حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جو کہ امام حسین علیہ السلام نے جو دعا پڑی تھی کہ یہ سب دعائیں تھی جو کہ جنگِ بدر میں پیغंبر اسلام نے جو دعا پڑی تھی وہی امام حسین نے حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جس دعا کو پڑھا تھا دعاوں کی بھی بڑی اہمیت جو اس رمضان کے اندر بھی آپ کو بہت ساری دعائیں پڑھنے ہیں امام نے تمام دعاؤں کو اور آسکار کو آشورے کے روز بھی کر کے دکھایا تھا پڑھ کے بتایا تھا اور جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا جنگ کے لئے تو امام اس وقت قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے ان اللہ استفع آدم و نوحن والے ابراہیم والے امران علی العالمین یہ تلاوت ہے قرآن اس وقت کرتے لوگوں کو امام نظر آتے تھے جب بھی کسی شہادت کی کوئی خبر آتی تھی تو امام باقاعدہ سورہ احضاب کی آیت نمبر تیس تلاوت کرتے تھے اور اس کا محبوم یہی ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیے گئے اپنے احد کو پورا کیا اور کچھ لوگ انتظار میں ہے کہ اس احد کو پورا کرنا تو کتنی آیات اس طرح کی ہیں کتنے عسکار ہیں کہ جو امام نے ان کو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہیں دعاوں اور عسکار کی جب ہی آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کی تاقید آئی ہے ان دعاوں کی اور عسکار کی کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی جن کا آیت اللہ کوہستانی کا تذکرہ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ فرماتے تھے کہ انسان اصلا دولہ اس وقت بنتا ہے جب وہ صدر اور کافور سے نہلا کر سفید لباس اس کو پہنایا جاتا ہے اور جب وہ لوگوں کے کاندوں پر سوار ہو کر لوگ اس دولہ کی ڈولی اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر مجھے اجازت دی جاتی تو میں تابوت سے سر نکال کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو پہچانو اس کی قدر و قیمت پہچانو لیکن افسوس کہ مجھے اس وقت اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ میں ہاتھ باہر نکال کر یہ جملے تم سے کہہ سکوں تو سو آج ہی تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ جتنے بھی اسکار جب یہ تاقید کی کتنی زیادہ بتائی گئی ہے روزانہ کی آپ کی تاقیبات کے اندر ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر رمضان کے استقبال کے لحاظ سے بھی کہ ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر ذکر اور اسکار رہنے چاہیے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آخرت میں لوگ باقاعدہ قیامت کے روز حسرت کر رہے ہوں کہ کاش ہم اس دنیا میں جا کر صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور پھر دوبارہ مر جائیں یہ حسرت کریں گے لوگ باقاعدہ تو ان اسکار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس دوران رمضان کے پورے اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا مستقل زبان کے پر یہ ذکر اور اسکار رہیں تو اور عام زندگی میں بھی اس کا عادی ہونا پڑے گا آیت اللہ کوہستانی کے مطالق ایک بات اور یہ بات کہتے تھے اور حضرت شاہ عبدالعظیم کے روزے کے اندر آیت اللہ کوہستانی کے قبر ہے یہ فرماتے تھے کہ آج تک میں جتنے بھی معصومین کی قبور پر گیا ہوں میں نے جو سب سے پہلا سوال اور حاجت بھانجا کر پیش کیے وہ یہ پیش کیے کہ حالت احتزار میں یا امام حالت احتزار میں وقت مرگ میری مدد فرمائیے یہ سب سے پہلی دعا میری یہ ہوتی تھی سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے اور یہ یہ مشکل مرحلہ کیسے تیہ ہوگا وقت مرگ اگر ذکرِ الہی آپ کی زبان پر رہا ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ رسولِ امام حضرتِ زہرہ کا نام بھول جائے گا بہت سے تو اطاعت کے موقع پر کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھولا دیا تھا اس کا لازمی نتیجہ یہ بن رہا تھا کہ اب یہ وقتِ مرگ ان افراد کے نام اس کو بھولا دیا جائیں اور وہ ہی اس وقت ہمارا سہارا بنیں گے تو یہ ذکر اور اسکار یہ مسلسل اگر آپ کی زبان پر جاری اس دنیا میں رہے تو لازمی طور پر وقتِ مرگ بھی یہی اسکار آپ کی زبان پر جاری ہوں اس وجہ سے اس میں آپ کو بار بار اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے اس کا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی خاص طور پر ہر وہ زبان پر ہر عام زندگی کے اندر بھی ورنہ جس وقت وہ واقعی موقع پیش آ جائے گا کہ لوگ مٹی ڈال بنا ہوں گے ہماری قبر پر اور بڑی ویسی بات ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بھی ہماری قبر پر ہی جھاڑیں گی اس سے آپ اندازہ لگائیں جس طرح وہ ہوتا ہے کبھی آپ بقرائیت میں قصائی وغیرہ زبا کرنے کے بعد وہ چھوری صحیح جو ہے اس کی خال پر رکھ کر اس کا خون صاف کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیت اس بات واقعی ہماری بیچارگی کے عالم جو ہے اس وقت سمجھ میں آئے گا تو اپنی اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور ابھی آپ نے جیسے کہ آپ سے بات ہو رہی تھی کہ راتوں کو اس کے اندر جاگنا ہے اور اس میں کوشش کریں کہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ اس سے اپنے آپ کو بجائیں اچھا اب باتیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری بھی باقی رہ گئیں لیکن کیونکہ دوسرا بھی ایک لیکچر ہے اور وہ بھی مولانہ محترم تشریف لے آئے ہوں گے میرے حدبار سے تقریباً آج میں کافی سلو گیا اور تقریباً آدھی باتیں جو بیان کرنا تھی وہ پھر رہ گئیں لیکن انشاءاللہ اب امکان نہیں ہے کہ اس پر مزید گفتوگو آگے بڑھے انشاءاللہ جو آئندہ جو تین کلاسز آپ کی اب ہوں گی کہ آج کی جو دوسرے مسائلیں فقہ تک کلاس اس کے بعد دو کلاسز رمضان کی اور اس کے بعد تو پھر شب قدر کے سلسلے میں درس ہوگا تو اس دوران آپ خاص طور پر آج مجھے بہت سارے مسائلیں فقہ بھی بیان کرنا تھے جو پچھری دفعہ مستحب روزوں کے رہ گئے تھے لیکن مولانا مہترہ انشاءاللہ وہ اور بہتر طریقہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے تو اس کے رمضان کے استقبال کا ایک سب سے اہم دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام ایک ریویو کریں تمام مسائلیں فقہ تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو یا اس کا سواب کم ہو جائے تو اس لحاظ سے خود استقبال رمضان کا لازمہ یہ ہے کہ آپ مسائلیں فقہ کو اچھی طریقہ سے حاصل کریں جس کے لئے بگلی کلاسی ہو رہی تو وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّبِينَ موسیقی